امپورٹنٹ رول تھا اپنا 1947 میں پاکستان بنانے میں تو مجھے یہ بتائیں بنگلہ دیش نے اگر انڈیا سے ہم لوگ سیپریٹ ہوئے تو بنگالیوں نے ہماری ساتھ دیا تو آج انڈیا کے ساتھ بنگالیوں کا ریلیشن تو بہت اچھا ہے پھر پاکستان کیونی ریلیشن اچھا کر پا رہا بایدن پاکستان کو یہ چیز سیکھنی چاہیے امریکہ اور جپان کے ریلیشن سے پاکستان کو یہ چیز سیکھنی چاہیے ایس جرمنی ویس جرمنی کے ریلیشن سے پاکستان کو یہ چیز ہسٹی کے جو بڑی بڑی وارز یورپ میں ہوئی ہیں نا یورپین ممالک میں ہاں اس تنی وارے ہوئی ہیں ان کا سارا دیکھنا چاہیے کیوں ہی اس کے بعد کیا نقصان آگئے اس کے بعد انہوں نے کیسے اپنے جی سیون یورپین یونین یہ ساری فارمولیشن کی کیا وجہ اپنے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے یہاں پہ تنگ ٹائنگ اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اتنے متاہر ممالک جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مار دی ایک دوسرے کے وہ آپ نے جناب اس ورل میں امن و مان کے ٹھیکہ دار بنے ہوئے ہیں اور ایکانومی کو ریگولیٹ کر رہے ہیں چینلائز کر رہے ہیں وہ لوگ ایک سنچی پہلے کی بات ہے یہ لوگ آپ اس میں گتھم گتھا رہے ہیں کروڑوں بندے مار دی ہیں انہوں نے لیکن اب وہ دیکھو آپس میں کیسے یونینز بنا کے بیٹھے ہیں کیسے پاکستان آپ میں ہم بات کریں گی ایک دو منٹ کی اچھا مجھے لاس میں یہ بتا دیں ہمیں کیا کرنا چاہیے میں یوت ہوں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ تھوڑی بات کریں مجھے کیا کرنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے ریلیشن انٹرنیشن لیول پر دوسرے کنٹری ساتھ بہتر کرنے کے لیے صرف بیان ایک کام کرنا چاہیے باوضو ہو کے نا قبلہ روح ہو کے من حیث القوم ہمیں دور کانوان نفل صلات حاجت پڑھ کے یہ دعا کرنے ہمارا یا اللہ دو جیم ہے دو جیم دونوں کا قبلہ درست کر دے ایک جرج ایک جرنیل اللہ اللہ خیصلہ جو جج صرف چلو جرنیل بھی نہ ٹھیک ہو ہماری جڈیشری ٹھیک ہو جائے ہمارے سارے دلیدر دور ہو جائیں گے ہماری پچھلی جو ہم نے اٹھا پٹا کی یہ نا ساری چیز سٹریم لائن پر چل پڑے گی اگر ہم نے صرف ایک سٹیپ کی ہمیں ضرورت ہے جڈیشری ہماری ٹھیک کر لیں یہ قانون آپ ٹھیک کر لیں اس کے بعد بس چین کی بنسری بجائیں اللہ کا نام لیں لیکن یہ آپ نے باوضو ہو کے من حیث القوم یہ دعا کریں ہاتھ سیدھا کر کے کر رہے ہیں یا الٹا کر کے نائنٹین سیونٹی وان میں کہا یہ جاتا تھا کہ جی انڈیا نے انوالمنٹ کی انڈیا نے سادش کی اس وجہ سے بنگلہ دیش لیتا ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو انوالمنٹ کرنے کی ضرورت پڑی تھی میں آپ کو یہ کرتا ہوں اگر اس وقت وہ جو سینیریو بناوا تھا نائنٹین فورٹی سیونٹ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے شیخ مجیرمان قید اعظم کے جلسوں میں کرسیاں لگایا کرتا تھا کناتوں کا بندوست کرتا تھا کھانے پینے کا اس کے ذمہ تھی وہ سٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت اتنا وہ مخلص تھا پاکستان کے مسلم لیگ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے رستے میں اس نے اتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں آخری وقت تک وہ وہاں پہ ڈھاکا کے سٹیڈیاں میں کھڑے ہوگا کہتا تھا میری بات سن لو یہ استعانہ کرو وفا کو نقصان پہنچے گا خدا رہا اس کی تقریریں اٹھا کر دیکھنا آرکائی میں پڑی ہوئی ہیں یہ جو چورن آپ نے ہلا دی ایسے بنائے آپ کا اپنا گھر ٹھیک نہیں تھا سری لنکا یا انڈیا نہ بھی کرتا بنگلہ دیش نے ہوتی ایسا کر لینا میں نے تو آپ کو عرض کر رہا ہوں جب آپ کے سامنے ایک گرم گرم ہلوہ تیار بیٹھا ہوگا تو آپ ماشاءاللہ روزے سے بھی نہیں ہوں گے تو آپ کب نہیں ہلوے کو ہاتھ ہماریں گے بھائی میں نے تو کہا انڈیا تو بہت دور کی بات ہے سری لنکا بھی آپ کی بانڈی کے ساتھ لگا ہوتا نا اس نے اسی طرح ہی کرنا دے جس طرح انڈیا انڈیا is not to blame off for ملاب آپ لوگ اس چیز سے نکلیں آپ کے اپنے معاملات ٹھیک نہیں تھے میں تو ابھی باجوہ صاحب کی تقریر کا آخری بتایا نا آپ کو ایک تھوڑا سا حوالہ کہ وہ کہہ رہا 99000 فوجی نہیں تھے 34000 فوجی شرم کرو تمہارے اتنے بڑے ملک کے لیے صرف 34000 فوجی ڈپلائے کیے تھے باقی وہاں پہ بہریہ کی ڈیفنس کیا تھی وہاں پہ صرف ڈھاکہ کے ائرپورٹ پہ انہوں نے ایک بم مار دیا پورے ویسٹ ویسٹ پاکستان کی ڈیفنس ایریل ڈیفنس جو تھا نا آپ کا ختم ہو گیا صرف ڈھاکہ کا ائرپورٹ پہ ایک بم بڑا ہے یہ حالات تھے آپ کے ایک ہی ائر بارن وہاں پہ وہ تھا ملکہ ہائی اڈا اس کا ایک بم سے وہ گیا آپ کا ائر ڈیفنس کا معاملہ سارا گیا ہمیں جو ہسٹری بتائی جاتی ہے اس کا ملکہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ وہاں پہ فلوز ہیں وہاں پہ خامیاں ہیں جو ہمیں ہسٹری بتائی جاتی ہے جیسے جرنلز کی کبھی ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ وہاں پہ جی اندرہ گانی نے اس کو یہ بول دیا اس جرنل کو یہ آرڈر دیا کہ آپ جو ان سے ہیں یہ اٹیک کر دیں منگلہ دیش کو لیتا کر دیں بھائیان میری بات سنے جب آپ کے اس طرح کے معاملات ہوں گے تو میں نے بتا دیا نا کہ لولے لنگڑا بھی کوئی ملک کوئی لولی لنگڑی بھی ایڈمیسٹریشن ہوئی گی نا وہ اپنے بھائی کو دوست کو کہے گی یار ہوتاں پھاڑ لیا ہے ہلویدی پلیڈ مختبہ بھنڈ رہی ہے ابھی جیسے کنڈیشن بھنڈ رہی تھی نا آپ نے تو اس کو اس طرح ہی رکھا تھا نا لاباری چھوڑا تھا اٹھا کے دیکھنے ہسٹری ایسے ہی ہے میں نے آپ کو بتایا انڈیا وہ جو مسلم عوامی لیگتے نا وہ سیونٹی ون سیونٹی کا الیکشن نہیں جیتی تھی وہ طبقہ تو نائنٹین فیفٹی ایٹ کے الیکشن میں بھی جیتا ہوا تھا اس کو اس وقت سے آپ نے محروم کیے رکھا کیے رکھا یہ تو انڈ چپٹر آپ پڑھتے ہیں چورن پڑھتے ہیں جی ستر کا الیکشن یا یا بھٹو یا یا بھٹو کی قداری کہاں سے آگئی عاملے سے سارا کچھ تیار کر کے آدمے پکڑا ہوا تھا وہ کوئی بھی لے جاتا ہے چائنہ لے جاتا ہے روس لے جاتا ہے انڈیا لے جاتا ابھی جو کنڈیشن بنی ہے لاس میں بس ایک منٹ میں یہ بتا دیں جیسے بلوچستان میں آئے دین حق دو تحریک یا کچھ اسری کیسے چلتا ہے ابھی اگر بات کریں گلگت بلدستان میں پروٹیس چال رہا ہے کیا کل کو پھر اس طرح کی اللہ نہ کرے کوئی سیچویشن بنے گی ہم پھر کسی پر بلیم کر دیں گے کہ یہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا رب میں یہ بتا رہا ہوں اللہ نہ کرے جو آپ باتیں کر رہے ہیں بلکل پرٹیننٹ ہے ریلیمنٹ ہے اور بلکل کنکورڈنٹ ویڈا ملدہ ریل فیکٹس ہے لیکن اس میں بات وہی ہے رول آف لاو بنائیں جو آئین میں لکھا ہونا سب یہ ہے جو قید عظم نے کہا تھا یہاں پہ کوئی کسی مذہب کی کوئی تخصیص نہیں ہے جس کا مندر ہے جس کا گرجہ ہے سب اور آئین میں لکھا ہے حقوق سب کے برابر ہیں حقوق مل رہے ہیں سب کو برابر حقوق ہم مل رہے ہیں آپ بیس لاکھ کرزہ لے لیں پچاس لاکھ کرزہ لے لیں آپ تین نہ دیں آپ جیل میں ہوں گے لیکن وہی پچاس کروڑ کرزہ لے لیں دو عرب کرزہ لے لیں آپ ایم ایل اے کا الیکشن لڑیں اور آئین میں لکھا ہم سے مینج کریں معاملات کو تو چھوٹے کرزے والے یہ بات رول آف لاو بتا رہا ہوں آپ مجھے پہلے اندرا گانڈی کی ایک سٹوری بتا رہے تھے کہ جنرل آئے انہوں نے بولا کہ مطلب اندرا گانڈی صاحبہ نے بولا کہ ہم اٹیک کرتے ہیں تو انہوں نے بولا تھوڑا سٹیک کرتے ہیں جنرل مانک تھا میرے خواہد میں جنرل مانک تھا وہ آیا تھا وہ مارچ میں کے قریب آیا اس سے ملنے ایک میٹنگ تھی اوپر کلاس کی جو ایڈمیسٹریٹر طور پر کو فیصلے لینے تھے تو مانک نا مانک شاہ میرا خواہد اس کو کنفرم کر لے نا تو مانک شاہ آیا تو اندرا گانڈی نے سارے لوگوں سے مٹنگ کر کے تو اس وقت حالات خراب ہو چکے تھے سیونٹی کا الیکشن دسمبر میں عوامی لیگ جیت چکی تھی اور یہ مارچ فروری کی بات 71 کی میں کر رہا ہوں جب یہاں پہ مجیب رومان کو بلا کے ٹریپ کر کے انہوں نے جیل بھیج دیا اچھا وہ اس وقت مانک شاہ کو اس نے کہا جب مٹنگ پر خاص ہوئی انہوں نے کہا سب لوگوں کو آپ چلے جائیں میں نے مانک شاہ سے کوئی ذاتی بات کرنی ہے جب وہ بیٹھی ہوئی تھی مانک شاہ کے ساتھ کو کہا کہ اس وقت بڑی جنابلی لوہا گرم ہے تو ہم اپنی فوجیں لے کے نا تم تیاری کرو تو ہم نے نا انویڈ کر دینا بنگلہ دیشوی مارچ یا اپریل سن 71 کی بات میں کر رہا ہوں تو مانک شاہ چپ کر کے سنتا رہا کہ اچھا یہ ہوگا تو اندرا گانڈی نے کہا اب وہ جنا ساری وہاں پہ تیار ہے ہر چیز جنابل ہمارے کابو میں ہے تقریباً اب ہم نے ایک اٹیک کرنا ہے اس کو اپنے کابو میں کر لیں مانک شاہ اس کو کہا تھا کہ مطرمہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں یہ بارشوں کا موسم ہے ہر سال اس پاکستان میں سلاب آتا ہے تو لوگ وہاں جو رہنے والے ان کے لئے زندگی جیرین ہو جاتی ہے ہم اگر لے گے ڈھاکہ تک کشتیا تک چٹا کانگ تک وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ان کے کھلنا تھا اور یہ راجہ کوکسس بادار وغیرہ اگر ہم وہاں تک اپروچ کر کے ہماری سپلائی لینڈ کر جائے گی تو آپ تین چاروں میں سبر کر لیں بارشوں کو آ کے سلاب کو اتر لینے تھے اندرا گاندی نے پروفیشنل فوجی تھا اس کی بات کو وزن دیا کیونکہ دیکھو وہاں پہ ڈپارٹمنٹ فوجی یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ پروفیشنل بات کرتا ہے جو اسے جوب سے ریلیٹڈ بات ہے اس نے بات کی اندرا گاندی نے بات مان لی حالانکہ اتنی زیرک خطوں تھی اگر وہ کہتی نہیں میں تیری بات نہیں مانتی لیکن اس نے کہا ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہے مجھے اس کی پروفیشنل کمپیٹنسی کو رسپیکٹ دینی چاہیے اس نے اندرا گاندی نے پانچ چھے مینہ ویٹ کیا سلاب آیا یہ نہیں ہے سلاب اسٹری ٹھا کر دیکھنا سلاب آیا ان کے لئے اپنے لئے عذاب بنا رہا اس کے بعد جیسے سلاب اتر ہے انڈیا لے کے اندر پہنچ مانک شاہ وہ اندر اپروچ کر گیا اب دو سال پہلے اس کی ڈیپ تو یہ اس کو دیکھیں جاگے اس کی باتیں سنیں جاگے ہمیں انڈیا سے یا کوئی بھی نیبر کنٹری ہے ریلیشن بہتر رکھنے چاہیے یا آج بھی دشمنی یا نفرت اپنے یوتھ کو سکھانی جائے یا مضلب یہی رکھنا چاہیے مائنڈ سیٹ کے وہ ہمارے دشمن ہیں وہ ان سے بنگلہ دیش اگر اچھے ریلیشن کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کرتا ہے بھائی جن ہمیں اسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ہمیں صلحہ حدیبی اور بیت رزوان پڑھیں جا کے وہ کن کے ساتھ ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ ڈسکشن کی کن سے اڈالاؤ کی بھائی جن ہم کس چکر میں پڑھے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان یہ سارے چوراں تو دنیا میں چلتے ہی رہتے ہیں وہ وہاں سے چلا رہا ہے سلسلہ آپ کو ایجوکیڈ کرنے کا وہاں پڑھیں ہسٹری جا کے مسلمانوں کی کیا ہسٹری ہے سر میں تو ہسٹری پڑھ لوں گا لیکن ہماری یوتھ کو اسکول میں کالجیز میں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ابھی تک نفرت ہی کیوں بانٹی جا رہی ہے وہ چوراں نا اگلے بیچے میں نے بتایا جو ہسٹری سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے اس کی بیہائنڈ دے لائنز پروب کریں جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کو پروب کریں ہر بندہ اپنی اینک سے اپنی ورجن سے نا ویسٹڈ انٹریسٹ کے مطابق اپنا روڈ میں آپ کو دے جائے ہر بندہ اپنا چوراں بیچ رہا ہے لیکن ریالیٹی چھپتی نہیں ہے آپ لوگ خود پروب کریں دیکھیں اس کو اور دوسروں کو انسیمنیٹ کریں کہ بھئی یہ حقیقت یہ حقیقت ہے اور یہ جو انڈیا پاکستان کی بات ہے آپ بیعت رضوان پڑھ لیں کن کے ساتھ ہوئی کس طرح ہوئی اور دوسر سلسلوں کے معاشرے میں یہودی بھی تھے ہیسائی بھی تھے آتش پرس بھی تھے وہاں بے بیٹھ کے انہوں نے درگزر کے ساتھ سلح رحمی کے ساتھ انہوں نے پروموٹ کیا اپنے آئیڈیالوجی کو پھر ہم یہاں تک آپ نام لےوا کس طرح پہنچیں یہاں تک وہ ایڈوکیشن کس طرح پہنچی ہے وہ ٹیچنگ کس طرح پہنچی ہے ہماری تربیت اس پرائے میں ہوئی ہے تو ہمارے داروں کو یہ سوچنا چاہیے ان چیزوں کو ہم نے سامنے رکھ کے یہ جو نا انڈیا سے لڑ کے انڈیا سے مار کے لڑنا مرنے حالا کچھ کرنی ہے بہت اچھا لگا بات کر کے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ ابھی ان سے میرا دل تھا کہ ریکویسٹ کروں گے مزید بات کریں لیکن بزورگ ہیں تو اس لیے آئندہ کبھی موقع ملہ اگر انہوں نے تھوڑا ٹائم دیا تو ہم دوبارہ ان سے ضرور بات کریں گے شکریہ سار بہت اچھا لگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ کا نام تارک کیا کرتے ہیں سار میں یار بس شوشل برک کرتا ہوں شوشل برک کرتے ہیں میرا سوال آج کا یہ ہے اس ٹیم جو پاکستان کی کنڈیشن ہے ایکنومیکل کنڈیشن کی بات کریں پلیٹیکل جو اس ٹیم انسریبیلٹی ہاؤس کی بات کریں اوورال بات کریں اسے دیکھ کر بنگلہ دیش کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے یار میرے خیال میں بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے وہ شکر کرتے ہوں گے اچھا ہوا یار ان بیمانوں سے ہماری جان چھوٹی ہم ایک علیدہ سٹیٹ بن گئے خود پکاتے ہیں اپنا کھاتے ہیں اپنا کھاتے ہیں لیکن نائنٹین سیونٹی وان میں جب سیپریشن ہوئی تھی ہمارے یہاں کے لیڈر تو یہ کہتے تھے کہ وہ تو ایک سال نہیں چل پائیں گے جوڑ بولنے میں کیا حرج ہے میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں ملک ایک سال نہیں چلے گا فلاں ملک ایک سال نہیں چلے گا تو مجھے کیا رہے ہیں میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا اللہ چلا رہا ہے وہ چل رہی ہے ہم سے اچھے چل رہی ہیں ہم سے اچھے چل رہی ہیں ایسی ان کی کون سی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے وہ اچھے چل رہے ہیں وہاں پر ان کے جو رینما ہے ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کچھ مخلص ہیں پاکستان کی نسبت اگر ان کو آپ کمپیر کرتے ہیں تو کچھ بہتر ہے دکھتری کیسے آئے گی آپ کے خیال میں پاکستان کو بھی دیکھیں آپ کو بھی محبت ہوگی پاکستان سے مجھے بھی محبت ہے کیا ایسا کریں کہ ہم یہ جو مزاق بنتے جا رہے ہیں ہم پوری دنیا میں ایک تماشا بنے ہوئے ہیں کیسے ہم اپنا ہی یہ رہے گا جب تک آپ لوگ اپنے لیڈران تبدیل نہیں کریں گے آپ جان چھڑائیں ان مافیا سے آپ جان چھڑائیں ان لوگوں سے جو آپ کو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں جب تک ان کے پیٹ نہیں بریں گے تب تک آپ جان نہیں چھڑا سکتے ہیں جب تک آپ لوگ جاگو گے نہیں آپ سوئیوئی قوم ہو جب تک آپ جاگو گے نہیں کچھ نہیں ہوگا آپ جاگو آنکھیں کھولو جب آئے گا کون مجھے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے آپ لوگوں نے خود جاگنا ہے آپ کو کیا جگانے کی ضرورت اس حالات میں بھی جگانے کی ضرورت ہے ریالیٹی بتائے جائے گی تو ہی ہم جاگیں گے جب ہمیں آج بھی یہی بتائے جائے گا کہ امریکہ کی سادش ہے اس لیے ہم پیچھے ہیں ایک اندھے کو میں کہوں یہ سرخ رنگ ہے تو اندھا کہے گا یہ سرخ رنگ کس رگا ہوتا ہے آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی آپ کو جگانے کی ضرورت ابھی بھی ضرورت ہے جگانے کی یار افسوس ایک سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ تھا وہ جب لیدہ ہوا آج ان کے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر ہے بہتر ہے ہم سے بہتر ہے وہ بھی تو انڈیا سے لیدہ یعنی ہمارے ساتھ انہوں میں ریلیشن بہتر کر لیے ہم کیوں نہیں کر پارے آج بھی ہمیں یہی کیوں بتایا جاتا ہے وہ ہمارا دشمن یہ ایک ہڈی ہے نا جو پھینکی ہوئی ہے یہ انگریز تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے ایک ہڈی پھینک کر گیا وہ یہاں پر انڈیا اور پاکستان کی کلیس چلے گی مسئلہ بیچ میں کشمیر رہے گا وہ ہڈی بنگلہ دیش میں نہیں پھینکی وہ نہیں ہڈی ہے بنگلہ دیش نے نہیں لی وہ سمجھدار تھے ان لوگوں نے پاکستان کا انجام دیکھ لیا تھا اس لئے ان لوگوں نے فیصلے کیے کہ ہم وہ ہی کریں گے جو ہمارا دل کرے گا ہم وہ نہیں کریں گے جو امریکہ کا دل کرے گا یا انڈیا کا دل کرے گا یا اور کسی ایسے ملک کا دل کرے گا جس کے ہم غلام ہیں آج ہمارے ریلیشن افغانستان کے ساتھ بھی خراب ایران کے ساتھ بھی خراب انڈیا کے ساتھ بھی خراب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی خراب یہ رہیں گے نا اگوانستان کے خلاف تو آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے جب آپ استعمال ہو رہے ہو تو استعمال تو ٹیشو پیپر ہے نا آپ تو ٹیشو ہو آپ کو استعمال کریں گے کل ہاتھ ساپ کر کے آپ کو پھینک دیں گے ابھی بھی مجھ سے یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ جاگیں گے کیسے اگر اب بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے اٹھو جاگو اپنا حق چینو نہیں مل رہا تو چین لو یار جو اٹھو سچ میں فرق کرو اچھا لگا ان سے بات کر کے ان کی جو اپینین تھی میں کافی ہاتھ تک اگری کرتا ہوں بہت دیمے اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنا رائٹ ہود لینا ہے اور دوسرے کنٹری سے دوسری نیشن سے سیکھنا ہے جو گروہ جب آپ کو آپ کا رائٹ آپ کے لوگ نہیں دے رہے آپ کے لیڈران نہیں دے رہے ٹھیک ہے نا ابھی یہاں پر ہزاروں لوگ ایسے ہمارے ملک کی کتنے کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں کیوں ان کے والدہیں کتن نہیں کرتا کہ ہمارے بچے بھی سکول جائیں پڑھے جا کر یا ان کے والدہیں ظالم ہیں کرتا ہے نا تو اب کیا ہے کیوں بچارے نہیں کر سکتے ہم تو یہ ترانہ بناتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے آپ بولو میں لکھ دوں گا آپ کو تو ترانہ تو ہم لکھ دیں گے جی ہم کو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہم کو فرانے کے بچوں کو پڑھانا ہے ہم کو اس کے بچوں اپنے بچوں کو تو پڑھا لو پھر دشمن کے بچوں کو بھی دیکھ لیں گی جب ہم اپنے ہی نہیں پڑھا سک رہے تو ہم دشمن کے بچوں کو کیا پڑھائیں گے یار کیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پانچ سال دار کیوچر بیکار دیکھ رہا ہوں بلینڈ دیکھ رہا ہوں اندھیرہ دیکھ اس کا ذمہ دار گورنمنٹ اس کا ذمہ دار پبلک یا ہمیوت پبلک ہے جو یہ سوئی ہوئی ہے ستو پی کر سوئی ہوئی ہے گئے ان کا بس یہ ہے کہ جی روٹی مل جائے کھا لے سو جائے بچے پیدا کر لے فوج بنا لے بس یہی اور ان کو میرا خیال ہے کہ نہیں یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے تو ہیں جانور خالی شکل انسانوں کی ہیں خالی شکل انسانوں کی آپ کے ہاتھ باؤں دو بس اگر آپ کو گدوں کے ساتھ کھڑا کر دے تو آپ اس طرح کی ہو جاؤں گی بلکل وہی کم کام کام کر رہے ہیں اگر یہ کوئی بات سنے وہ کیے گا شاید پاکستان سے پتہ نہیں ہے پاکستان کی پاکستان کر رہے ہیں نہیں مجھے پاکستان سے اتنی محبت ہے جتنی کے قائد آزم کو تھی جتنی کے علامہ اقبال کو تھی جتنی کے سر سید احمد خان کو تھی مجھے بھی با خدا اتنی محبت ہے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یار پچھتر سال میں تو یار ایک گندگی کا ڈھیڑ جو ہوتا ہے نا اللہ اس کی بھی سن لیتا ہے یار ہم تو انسان ہیں ہماری کیوں نہ سنی اس کا ملو ہماری غلطی ہے ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہم اپنا حق نہیں لے سکرے ان کو جگاؤ اگر یہ سوئے ہوئے تو ان کو جگاؤ ان کو بولو اٹھو یار اپنا حق چھینو اپنا حق لو ان سے سوال کرو ان لوگوں نے اپنے سوال کرنے کے قابل نہیں چھوڑا ہو جس نے سوال کیا وہ ختم ہو گیا وہ غیب ہو گیا وہ عرشد شریف بن گیا بچارا اور اگر کوئی زندہ ہے تو اس پہ ٹیگ لگ جاتا ہے یہ تو ایجنٹے پہ کام کر رہا ہے یہ تو یہودی اس کو غدار اور فلانہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا جائے آپ سج بولیں گے سج کی عمر لمبی ہے لیکن یہاں پاکستان میں سج نہیں یار افسوس سد افسوس پاکستان کی جو پبلی پاکستان ایسا نہ تھا جیسا اس کو بنا دیا گیا یار مجھے یہاں کی سرزمین سے کچھ گلا نہیں اللہ پاک نے ہم کو جس خطے سے نواز ہے یہ دنیا میں کہیں بھی ایسا خطہ نہیں ہے کہیں دنیا کی نظریں اس پر ہیں ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے اللہ پاک کی دیو ہی ہم کیوں اس کی قدر نہیں کر رہے ہمارے حکمران کیوں اپنی عزت کو نہیں پیچھانتے یار اپنی عزت کروائیں دنیا سے یار سمجھیں دنیا سے عزت تب ہی ہوگی جب ہمارے مانگنا چھوڑ ہوگی جب ہم مانگنا چھوڑیں گے بہتر پالیسیز بنائیں گے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے اور میں سمجھتا ہوں جب ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہوں گے ایسی سوچ اگر کریٹیسائز بھی کرنا ہے تو اسے اس طریقے سے کریں گے پاکستان کی بہتری کے لیے اور دیکھنے والوں سے بھی جو پاکستان سے دیکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اسے بجائے آپ نیگٹیو لینے کے یہ سوچو کہ کیا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے باتیں تھوڑی کڑوی لگتی ہیں لیکن باتیں سچ ہوتی ہیں اور جب ہم اپنی باتوں کو اپنی غلطیوں کو جب جانیں گے تب ہی شاید ہم بہتریق طرف جائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستان کی پبلک کی اپینین سینئر سیٹیزنز کی اپینین آپ تک پنچائی اس حالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جانکنا ہے ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے اگر اپنی غلطیوں کو دیکھیں گے تو ہی ہم درستگی کریں گے درستگی کریں گے کریکشن کریں گے تو ہی پاکستان بہتریق درب جائے گا شکریہ ایک چیز اور ارز کر دوں آپ کو کہ میں لاہور کا رہنے والا نہیں ہوں ٹھیک ہے میں باہر سکتری سے آیا ہوں گا انشاءاللہ آج کل میں میں واپس اپنے شہر چلا جاؤں گا شہر کا نام نہیں بتاؤں گا کوئی نہیں ہم آپ کے پیچھے نہیں آتے پریشان نہ ہوں نہیں کوئی اور دارہ آپ کے پیچھے آئے گا آپ ڈر کے کہہ رہے ہیں نہیں ڈر کے نہیں کہہ رہا ہوں پھر میں نے یہ سوال پوچھا ہی نہیں تو پھر آپ نے کیوں بول دیا در کے کیوں کہنا ہے مرنا تو ایک دن ہے نہیں میں نے یہ سوال پوچھا آپ کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں آپ نے ایسے بول دیا یہ بھی بولا میں شہر کا نام نہیں بتاؤں گا اس کی کیریزن ہے بس ویسے چلیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں دیکھنے السلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں سر میں فارمیسی فارمیسی کے حوالے سے بیزنس کرتے ہیں میں جس ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہا ہوں وہ یہ ہے پاکستان کی اسٹم جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہیں پنگلہ دیش والے دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم نے اچھا ڈیسیجن لیا تھا نائنٹین سیونٹی وان میں وہ شکر عزا کرتے ہوں گے کہ ہم نے یہ ڈیسیجن صحیح وقت پر صحیح لے لیا تھا اور الحمدلللہ خدا کریں ہمارے بھی معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں یہ تو دیکھیں نا جونکہ بظاہر اپرینڈلی تو نہیں نظر آ رہا لیکن ہم نے بھی تو کچھ نہ کچھ سر محنت کرتی ہیں میں تو بتا رہا ہوں کہ محنت ہے ایمانداری ہے اور درگزر ہے یا جب تک مین چیز ہونے درگزر ایک ٹولریٹ نہیں کریں گے تو معاملہ اس طرح وہ رہے گا بڑھتا رہے گا بنگلہ دیش والوں کی ایسی کیا پولیسی ہے جس کی وجہ سے ان کی اکانومی گروہ آپ کیا خیال میں ملک آپ کا ایکسپیرینس ہے کیا ایسی ہے ان کی پولیسی کیا پولیسی تو سب سے بڑی یہ ہے جیسے وہاں کے جو بینک کے بڑا مشہور بینک کے نام اسے میں مس کر رہا ہوں اس نے یہ پولیسی بنائی تھی کہ بجائے ایک ہزار آدمیوں کو لون دینے کے پانچ ہلاک آدمیوں کو دے تو تھوڑا تھوڑا اس سے ایک تو بڑی گروہ تھنگی ہوئی تو میں بینک کا نام مس کر رہا ہوں وہ آپ ٹریس کر لیے گا لیکن بات یہی ہے کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ چیز بھی ہے کہ اگر کوئی فنڈز ایسے آپ کے پاس آ جائیں تو اس میں عام آدمی کا بہتری کی طرف بلکل بزنس میں عام آدمی کو لے گا ہے بجائے اس کے کہ ہم ہم اپنی سوچ ہی رکھیں کہ ہمیں چندہ ملے ہاں نئی 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 وہ اسی طرح جب تک ہمیں خود محنت نہیں کرنی پڑے گی بزنس کہلیں یا جو کچھ بھی کہلیں اتنا زیادہ فیسلیٹیز انہوں چاہیے کاروبار اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے کہ آدمی ظاہر ہے اسی سے کچھ بہتری آ سکتی ہے کہ بزنس بڑھے بزنس بڑھے ہم اکثر یہ کہتے تھے پہلے یا ہمیں دیکھنے میں آتا تھا کہ ہم کہتے تھے اچھے چھوڑ گئے اب یہ کہ اللہ صلی اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ مالک ہمارے بھی کوئی لیڈرز اس قسم کے آئیں کیونکہ محب وطن لیڈر کے بغیر بات نہیں بنے گی ابھی تک